موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی قدرت میں حاضر ہوں وہی آپ کا محبوب انوان لے کر آتنگ وات کا ویرود اس پروگرام میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہمارے شیخ عبدالحسیب بندی حفظہ اللہ میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم دوبارہ حاضر ہیں شیخ محترم سے ہم نے پچھلے اپیسوٹ میں دہشتگردی سے متعلق سوالات کیے تھے آپ نے تفصیلی جواب دیا ناظرین جو سوالات کا سلسلہ جاری تھا ہم اسے بلا تاخیر آگے بڑھا رہے ہیں اور شیخ کی طرف چلتے ہیں شیخ سے ہم سوالات کرتے ہیں شیخ آپ سے آج یہ پوچھنا ہے آپ یہ بتائیں کہ دہشتگردی اور آتنگ وات کی جب بات آتی ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے زور و شور کے ساتھ میڈیا عوام کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ دہشتگردی کا تعلق اسلام سے ہے یا دہشتگردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے تو اس میں کہاں تک سچائی ہے کیا آپ اس سلسلے میں کچھ رہنوائیں کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا سب سے اہم پہلو یہی ہے اللہ نے جو حسن اس اسلام کے اندر رکھا ہے اور جو خوبیان اللہ تعالی نے اس دین کے اندر رکھی ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہ کہوں تو شاید آپ بھی اور ہمارے اپنے ناظرین جو سننے پڑھنے والے لکھنے والے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں وہ شاید مجھ سے پوری طرح اتفاق کرے اس مسئلے پر کہ آج ہم مسلمانوں کے ایک طرف چھوڑ دیں سارے مسلمانوں کو ایک طرف رکھ کے صرف غیر مسلموں کی بات کریں چھوڑ اس ملک کی بات کریں یا پھر دنیا کے دیگر اقوام کی بات کریں مشرق سے لے کے مغرب تک سبھی جگہ پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کیا اسلام دہشتگرد ہے یا دہشتگردی سکھاتا ہے یہ سوال ان کے سامنے رکھا جائے تو کچھ اگر یہ کہتے نظر آئیں گے آج بھی کہ اسلام دہشتگرد ہے وہیں جو ہے خود انہی کی اپنی قوم کے اور زیادہ سمجھدار لوگ جو ان کی نظر میں قوم کی نظر میں جو زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام دہشتگرد نہیں ہے اسلام دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلامی تعلیمات جو کچھ ہو رہا ہے اس کے برخلاف ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات ان کو کنڈم کرتی ہیں یہ بات کہنے والے آج مسلمان نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم خود تو میں سب سے پہلی بات آپ کے اس جواب کے سلسلم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنا دی کہ خود انہی میں سے کچھ لوگ خود اس دعوے کی تردید کرنے والے ہو گئے اور آج یہ موضوع کم از کم ان کی نظر میں جب یہ شروع ہوا تھا دہشتگردی کا الزام اسلام پر پہلے پہل لگا تھا تو ایک طرح سے متفقہ لے مسئلہ کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اسلام دہشتگرد ہے یہ شکل بظاہر پہلے بنتی نظر آ رہی تھی آج کم از کم وہ متنازع مسئلہ بن گیا ان کے لیے ان کی نظر میں کم از کم ان کی قوم کے لوگوں کی نظر میں متنازع جس پہ لوگوں کا اپینین یا لوگوں کی اپنی رائے ڈیوائیڈڈ ہے منقسم ہے وہ ایک رائے پہ نہیں اور نہ صرف یہ کہ منقسم ہیں بلکہ قوم کے زیادہ سمجھدار لوگ اور جن کو معاشرے میں انصاف پسند کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اکثریت اس دعوے سے بری ہے اس الزام سے بری ہے اسلام یہ جو اس پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے اس کیچڑ سے وہ بلکل صاف ہے اور یہ کیچڑ اگر کوئی اسلام پہ اچھالتا ہے تو یہ کیچڑ خود اس کے اپنے مو کو کالا کرتی ہے اس کے اپنے کردار کی گندگی کو بتاتی ہے یہ بات دوسرے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے لمبی فہرست پیش کر سکتا ہوں آپ جو ہے امریکہ کے صدر سے شروع کر جو کہ اس وقت ایک سوپر پاور کی حصیت سے امریکہ کے صدر کے بیان سے لے کر آپ جو ہے پوپ کی مذہبی لیڈر پوپ کی بات کریں یا آپ دوسرے کسی کی بھی کسی بھی سطح پر آ کر دیکھیں آپ کو ہر سطح پر ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسے کنڈم کیا ایک فہرست ہے ہمارا پروگرام چونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پوری تفصیلات یہاں جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارا اپنا مقصد ہے وہ بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنا کہ جن کو سن کر اور جن کو سمجھ کر آپ اس موضوع کو سمجھ سکیں یہ کوئی پی ایج ڈی کی ریسرچ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پورے چیزیں آپ کو ایک جگہ کوٹ کر کے پورے دکھائیں ہم صرف آپ کو بیس دے رہے ہیں کہ اس بیس پر آپ سوچتے جائیں آپ کو ملتی جائیں گے تو بات بہت دور تک جائیں گے تو پہلی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کے جواب کے سلسلے میں کہ کیا اسلام دہشتگردی سکھاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے آج کہ ہم سے نہ پوچھو اپنی قوم کے سمجھداروں سے پوچھو ہم سے نہ پوچھو اپنے قوم کے جو انصاف پسند لوگ ہیں ان سے پوچھو ہم سے نہ پوچھو ہم کہیں گے تو آپ کو لگے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اپنے دامن کو صاف دکھاتا ہے لوگ کہیں گے چور کبھی اپنے آپ کو چور نہیں کہتا ہم بات کریں گے اس پر لیکن ہم کہیں گے پہلے مرحلے ہی میں جاؤ جا کر ان سے پوچھو جن پر تم اعتماد کرتے ہو تمہاری اپنی قوم کے ہیں تمہاری اپنی زبان بولنے والے ہیں تمہارے اپنے کلچر کا حصہ ہیں بلکہ تمہارے اپنے مذہب کے نام لے واہ ہیں اور تمہاری قوم کی نظر میں تمہاری اپنی قوم کے تم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں دنیا کی نظر میں تمہاری اپنی قوم کے سمجھدار لوگ سے جا کر پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں اور پہلے تم لوگ اگر متفق ہو جاؤ کسی رائے پر اور ہمیں یقین ہے اگر اتفاق ہوگا تو اسی پر ہوگا آپ کی قوم کا بھی کہ اسلام اس الزام سے بری ہے اگر اتفاق کر سکو تو کر لو نہیں کرتے ہو تو پھر آؤ ہم آپ کو بات کریں گے ہم بتائیں گے کیا اسلام واقعی معنوں میں دہشتگردی سکھاتا ہے یا اسلام کے اندر دہشتگردی سے متعلق تعلیمات ہیں کہ نہیں ہم اس پر بات کریں گے لیکن پہلے تم اپنی قوم ہی کے پاس جا کر مسئلے کا حل تلاش کر لو اس کا جواب ڈھونڈ لو شیخ ماشاءاللہ آپ نے تو زبرساس بات کہی ہے آپ نے جو یہ کہا کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خود غیر مسلم اپنے درمیان رہ کر سوال کرے تو ان کو واضح ہو جائے گا آپ نے بہت بڑی بات کہی شیخ آج جو حالت بنی ہوئی ہے آج سماج و معاشرے میں پوری دنیا میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات پر عوام ہماری اس پر مطمئن نہیں ہو سکے گی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس لئے تو لازم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آنی چاہیے تاکہ کلیر ہو واضح ہو کہ واقعی حقیقی معنوں میں کہ اسلام جو ہے بلکل بلکل میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دلیل کافی ہے میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دلیل کافی ہے میں ظلمی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے دیکھنے کے کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوست سے پوچھیں دوست تعریف کرے گا لوگ کہیں گے دوست ہے دوستی کا حق ادا کر رہا ہے آپ دشمن سے پوچھیں وہ برائی کرے گا لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی دشمنی نکال رہا ہے آپ دوست سے پوچھیں دوست واقعی دوست ہے لیکن برائی کر رہا ہے تو لوگ جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوست ہو کر بھی برائی کر رہا ہے تو واقعی دوست برا ہوگا اور اگر دشمن تعریف کرتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دشمن ہے اس کے باوجود بھی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ واقعی معنی میں وہاں کوئی سچائی ہے اور اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو ہم یہ پہلو لانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بولنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو ابھی اس کی پوری خوبیوں سے واقع نہیں ہوئے شند اسلام کی خوبیاں سن کر ہی ان کی رائے بدل گئی ہے آپ نے جو سوال پوچھا میں جواب دوں گا اس کا کونسا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم بتائیں لیکن میں یہ پہلو لانا چاہتا ہوں لوگ سمجھیں اس کو جی جی اس وقت یہ بہت بڑا پہلو ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور میرے خیال میں دہشتگردی کا جو الزام اسلام پہ لگا ہے اس کا اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کے اس الزام کے بعد جتنے لوگوں نے مغربی دنیا میں اسلام کو پڑا ہے اسلام قبول کے ایک بڑی تعداد ہزاروں میں ہیں ہزاروں میں ہیں اور اگر تمام مالک کا حساب کر کے بتایا جائے شاید لاکھوں میں تعداد پہنچیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا ہم نے سنا کہ اسلام دہشتگردی کے تعلیم دیتا ہے ہم نے قرآن لیا قرآن پڑھا ہمیں پتا چلا کہ دلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اور ان کی یہ دہشتگردی ان کے اپنی مذہبی کتاب سے جڑی ہوئی ہے تو ہم نے جو ہے اس کتاب کو پڑھنا پسند کیا اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا یہ تو عائن امن و سلامتی کا مذہب ہے آپ کی اس الزام کا جواب ہے وہ آپ سے گویا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی نہ سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں تم نے یا تو سمجھا نہیں ہے پڑھا نہیں ہے یا پھر یہ کہ تمہارے دل میں کھوٹ ہے ہماری طرح تم بھی اگر انصاف سے پڑھو تو یہ اس کی صرف محبت ہو سکتی اس سے نفرت نہیں ہو سکتی تو یہ پہلو جو ہے میں اس لیے بار بار دہر آ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی دنیا کے لوگوں کے لیے بسا اوقات بسا اوقات ایک دلیل اتنا اثر انداز نہیں ہوتی ان پر جتنا ان کا قبول اسلام جو ہے ان کے اپنے لوگوں کا قبول اسلام کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنے لوگ قبول کر رہے ہیں کیا واقعی اسی بات ہے شیخ آپ کے اس جواب پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ قبول اسلام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا لیکن وہی پر جب بات یہ آئی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا بہت سارے سوالات ایسے اٹھتے ہیں سامنے آتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرائیا گیا ہے دھمکایا گیا ہے زبردستی یہ اسلام میں آئے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی خوبی ہے اسلام کا کوئی تعلق نہیں آتا انگواس سے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن وہیں پر یہ بھی پہلو سامنے آتا ہے کہ نہیں آپ ڈرائ رہے ہیں ان کو آپ ان کو مطلب زبردستی کر رہے ہیں اس لئے وہ اسلام میں آئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے علمے تو ایسی باتیں نہیں ہیں اکا دکا کوئی واقعات کوئی اس قسم کی بات بولا ہو تو بولا ہو دیکھیں ڈراتا کون ہے جس کے پاس پاور ہوتا ہے ہم بات کریں مغربی دنیا کی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور جہاں مسلمان اپنے بنیادی حقوق کے لیے جو ہے پریشان رہتے ہیں بساوقات ہجاب کا مسئلہ لیجئے ہجاب کے مسئلے کو لے کر فرانس میں کیا مسلمانوں کی حالات ہو رہے ہیں ایسے حالات میں رہنے والا جو خود اپنے حقوق کے لیے بیچارہ پریشان ہے وہ کسی کو کیا ڈرائے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے جو ہے ڈرائے گئے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ جو ہے کیا کہیے بے بنیاد بات اور لفظ سخت ہوگا اگر کہوں احمقانہ بات کچھ نہیں ہو سکتی یہ اس کا تعلق ڈر سے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے اس محبت سے ہے جو اس اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ بات یاد رکھیے ڈر کے ذریعے آپ آدمی کو جھکا سکتے ہیں دل کو نہیں بدل سکتے آپ دلوں کو بدلنے والی جو بات ہوتی وہ محبت ہوتی ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کی بات یہ ایسی کسی جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو اور وہاں موجود لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قانون ہیں اگر نہیں مانیں گے تو ہم پہ زبردستی ہوگی اس لئے ہم ڈر کے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کر رہے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں میں نے جو مثالیں دی آپ کے سامنے یقیناً میں مثال بتا رہا ہوں عرب دنیا کی نہیں دے رہا ہوں عرب دنیا میں مسلم حکومتیں ہیں وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن میں جو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں میں آپ کو فرانس کی دے رہا ہوں میں یوکے کی دے رہا ہوں میں یوئیس کی مثال دے رہا ہوں آپ میں آپ کو جرمنی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں اور میں واضح طور پر آپ کو بتاؤں آپ کو پتہ ہے پیغمبر اسلام کے خلاف فلمیں بنی کارٹون لکھے گئے فلمیں بنی کارٹون لکھے گئے اب یہ لوگ تو ڈرے ہوئے لوگ نہیں تھے یہ تو اتنے ہمت والے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے اور ان کا مزاق اڑانے میں ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا اور فلم بنانے والے لوگوں میں سے کئی لوگ اب تک اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ بات کہنا کہ ایک قسم کا ڈر ان کے اندر تھا یا کوئی اور چیز تھی یا مال تھا ہم یہی کہیں گے لوگ باتیں کریں گے لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھئے حقائق دیکھئے سامنے دیکھئے لوگ جو آپ کے سامنے ہیں وہ کون ہیں آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر فاروق صاحب نے ڈر کر میری بات قبول کر لی تو آپ دیکھ لیں کہ بولنے والا میں ہوں فاروق کون ہے اور فاروق صاحب پر میرا کتنا کنٹرول ہے اختیار ہے کہ میں ان کو ڈر آ سکتا ہوں دھمکا سکتا ہوں بات سمجھنے کی ہے اصل میں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں امعہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں امعہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں مطلب میری اپنی کوئی رائے نہیں جو سنا وہی میری رائے صبح میں یہ کرائے ہیں شام میں یہ کرائے ہیں اس لیے کہ میں اپنی سوچ نہیں رکھتا ہوں ہماری دعوت اسی بات کی طرف ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے نہ سنو کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو اور کچھ اپنے دل سے بھی فیصلے کرو اللہ نے جو سمجھ بوچ دی ہے اس کا استعمال کرو اور سچائیوں کو ٹھیک ہے ہر آدمی ساری حقیقتوں وہ نہیں پاسکتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری حقیقتیں ساری دنیا سے چھوپی رہیں گی کوئی دس فیصد حقیقت کو پہچانے گا کوئی پجاس فیصد کوئی ستر فیصد اور کوئی سو فیصد جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا تحقیق تو کرو کوئی بھی موضوع آتا ہے تو اس موضوع سے جوڑے ہوئے جو مسائل ہیں اس موضوع سے جوڑی ہوئی جو باتیں ہیں ان سب کا جائزہ لینے کی کوشش کرو میں اگر آپ کو آپ کے بیٹے پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا بدکار ہے بولنے والے کون ہے کوئی بڑا ٹیچر ہے اس کا اپنا پڑھانے والا بڑا ٹیچر ہے پروفیسر ہے یا جو ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس کا معاشرے کے اندر انچا مقام ہے بستی محلے کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے اس لئے آپ کہیں گے ہاں 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 ہمارا بیٹا بدکار ہے ہاں ہمارا بیٹا چور ہے جی یہ میں کیوں بولنا چاہ رہا ہوں مثال میں کوئی مزاج بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے قبول نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف محبت کی کہ محبت میں آدمی اندہ ہوتا ہے اپنوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں میرے اپنے بیٹے کو جانتا ہوں میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دوسری غلطیاں کر سکتا لیکن یہ غلطی نہیں کر سکتا تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کی فطرت ہے آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے سچا یہ قوت ہے قوت فیصلہ یا کم از کم قوت ادراک یعنی بات کو سمجھنے کی صلاحیت اس کا بھی اگر کوئی آدمی استعمال کر لے میں نے کہا نا کہ اسلام کے بڑے تفصیلی متعلق کی بات تو بہت دور کی ہے اگر کوئی آدمی اس راستے پر صرف قدم بڑھا دے سفر بعد میں ختم ہوگا رائے پہلے بدل گیا منزل پر بعد میں پہنچے گئے یعنی قرآن کا مطالعہ اس کا مکمل بعد میں ہوگا ابھی وہ پڑھتے پڑھتے ہی اپنا فیصلہ بدل لے پہ مجبور ہو جائے گا یہ ہمارا چیلنج ہے باقیدہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں آؤ دیکھو پڑھو اس قرآن کو آؤ دیکھو نبی کی تعلیمات کو دیکھو آؤ سمجھو اس قرآن کو اس دین کو اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بعد میں قرآن مکمل کرو گے نبی کی سیرت بعد میں مکمل کرو گے اور نبی کی احادیث کی روشنی میں اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان کو بعد میں تم مکمل طور پر سمجھو گے اس سے پہلے تمہاری رائے بدلے گی اور بدلنی پڑے گی اگر تم انصاف پسند ہو یہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کے لئے دلیل پوچھتے ہو دیکھ لو اپنے قوم کے لوگوں کو بدلے ہیں کچھنے لوگ ہیں جو بدلے ہیں اپنے آپ اور آج نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر دہشتگردی کا الزام لگانے میں حصہ لیا تھا لیکن اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم بہت غلط تھے اب بقیہ زندگی ہماری کیا ہے ہم بس یہ تمنا کرتے ہیں کہ باقی زندگی اسی الزام کی صفائی میں گزر جائے ایک نہیں کئی لوگوں نے یہ بیان دیا جنہوں نے پہلے اسلام کے خلاف زبان کھولی تھی پھر اسلام کے معید ہوئے اسلام قبول کیا وہ خود اس مسئلے میں آگے بڑھ کر آ رہے ہیں شیخ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں مجھے ایک بات سمجھنی ہے آپ نے جو کہا کہ اسلام کا یہ کمال ہے کہ جو اسلام کو پڑھے گا ختم بعد میں کرے گا پہلے اسلام کو مان لے گا اسلام کو تسلیم کر لے گا ایک سپ کر لے گا لیکن یہاں پر مجھے ایک بات پوچھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی میری اتفاق کریں گے کہ یقیناً ہیں ایسے لوگ لیکن وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں اسلام پڑھتے ہیں قبول کرنا تو دور کی بات ہے شیخ وہ اسلام پہ اعتراض کھڑے کرتے ہیں ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنوائیں کریں گے دیکھئے جو بات میں نے کہی وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی اسلام پڑھے گا وہ اسلام قبول کر لے گا جو بھی قرآن پڑھے گا وہ قرآن کا ماننے والا ہو جائے گا یہ کئی باتیں اس کے اندر آئیں گے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کی بات ہے کون اسلام قبول کرے گا کون نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیں قبول کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے والا قرآن پورا پڑھنے کے بعد کیا سمجھ بھی پا رہا ہے اس کو جی سمجھ پا رہا ہے نہیں اس لیے کہ صرف قرآن کسی ایسی کتاب کا نام نہیں کہ الفاظ پڑھتے ہوئے گزر گیا تو پوری بات سمجھ میں آ جائے قرآن پڑھ کر جو ہے سمجھ رہا ہے واقعی یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے اور تیسی بات یہ ہے جب سمجھے گا تب ہی تو اعتراض کرے گا میں نے کہا اعتراض ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے اکور بھی باپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر سمجھتا بھی ہوگا تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ کس نیت سے وہ پڑھ رہا ہے کیا وہ پہلی سے ایک ذہن لے کر پڑھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اس میں کیا چیزیں تلاش کرنی ہیں تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اگر کوئی آدمی واقعی معنوں میں پوری انصاف پسندی کے ساتھ اور صاف ذہن کے ساتھ اگر پڑھنا شروع کیا اور خاص طور پر ہماری بات دہشتگردی کے پسمنظر میں چل رہی ہے تو دہشتگردی کے پسمنظر میں جب بات آتی ہے اور پڑھتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنی تعلیمات ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایسی ہدایت ایسی تعلیمات ملیں گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسے اتنی مثالیں ملیں گی وہ آدمی خود سوچتا رہے گا کہ یہ تعلیمات دینے والا مذہب دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے یہ بات نہیں کہ جو بھی اسلام کو جانا وہ سب مسلمان ہو کر رہے گا یہ دعویٰ نہیں ہے اس کیلئے دوسرے بہت سارے پہلو رہے گی لیکن جو خاص الزام کی بات ہے الزام کی بات ہے آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گا اور اگر رکاوٹ یہی چیز بن رہی ہے کہ اسلام آپ کو دہشتگردی نظر آ رہا ہے تو وہ شبہ کا ازالہ ہو جائے گا اور پھر آپ کے سامنے یہ دروازہ کھلا رہے گا کہ آپ چاہیں تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہی بات ہے کہ اسلام کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ سنائیں گے آپ کو قرآن کی فلا آیت میں یہ بات ہے فلا آیت میں یہ بات ہے تو آپ ایک آیت پڑھ کر سمجھیں گے کہ ہاں واقعی معنوں میں دہشتگردی کے بات نظر آتی ہے لیکن جب آپ جو ہے قرآن کو خود پڑھنا شروع کریں گے وہ آیت شاید آپ کو چار پاروں کے بعد دس پاروں کے بعد کہیں ملے گی لیکن اس آیت کے پر پہنچنے سے پہلے اسنی آیتیں آپ کے سامنے سے گزر جائیں گی کہ آنے آنے تک جو ہے آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے بنیاد مل جائے گی تو یہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ اس بس منظر میں کہی ہے کہ دہشتگردی کا الزام اگر کوئی دے رہا ہے اسلام کو اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن اس کا ذمہ دار ہے آپ خود قرآن پڑھ کر دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں میں آپ کے بارے میں کہہ دیا یہ آدمی صحیح نہیں ہے کوئی آدمی آ کر آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کے ساتھ رہ کر کبھی آپ سے پوچھتا نہیں آپ پر یہ الزام لگا ہے لیکن صبح سے شام تک آپ کا وقت آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد شام میں وہ کہتا ہے ابھی آپ سے پوچھا نہیں مسئلہ ہو لیکن کہتا ہے کہ نہیں یہ آدمی تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ بات ہم نے کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پہلو ہے جسے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں میں اپنے ناظرین سے حضرات اور خواتین سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ سب پہلو دنیا والوں کے سامنے لائیں کہ دیکھو اسلام کو اس نظر سے بھی کہ تمہاری قوم کے لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکتہ ہمارے سامنے واضح ہے جزاکم اللہ خیر شیخ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سوالوں کا بہترین اور اتنان بخش جواب دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہم بہت خوش ہیں اور میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ کو بھی اتفاق ہوگا شیخ کے جواب سے اور شیخ کے جواب ماشاءاللہ ایسے چل رہے ہیں کہ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مزید اور سوال کریں لیکن وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اگلے اپیسوٹ میں ہم شیخ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اور اچھے انداز میں سوال کے جواب حاصل کریں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ